بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسپی تیار ہوتی ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں میٹھے ٹکیا بنانے کے لئے میں نے چار کپ میدہ لیا ہے یہ میں نے کپ سے میجر کر کے رکھا ہے اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ نہیں ہے تو آپ گھر کے نارمل کپ سے بھی میجر کر کے رکھ سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھے گا جس کپ سے میدہ میجر کریں اسی کپ سے تمام چیزیں میجر کریں گے تو یہ چھان کے میں نے میدہ رکھ لیا ہے اب اس میں میں ڈیڑھ کپ سوجی ڈالوں گی یعنی 1.5 کپ میں نے چھان کے سوجی کا رکھ لیا ہے ایک کپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پیساوہ کھوپرا یہ چینی لی ہے یہ میں نے پونے دو کپ لی ہے یعنی دو کپ سے تھوڑا سا کم جتنا میدہ ہوتا ہے اس سے ہاف کونٹی شگر کی بلکل صحیح رہتی ہے پرفیکٹ رہتی ہے لیکن میں تھوڑی سی کم ڈال رہی ہوں تو یہ پونے دو کپ چینی ہے دس عدد چھوٹی لائچی آئے ہیں جس سے انہیں بادام لیے ہیں اور دس ہی پستے لیے ہیں بادام اور پستے ٹوٹلی اوپشنل ہیں لیکن ڈال دیں گے تو اس سے فلیور بھی اچھا ہے گا اور یہ اور زیادہ ہیلڈی ہو جائیں گی کیونکہ بچے بڑے سب ہی شوق سے کھاتے ہیں چیزوں کا ہم فائن پورڈر بنائیں گے اب اس میں ہاف کپ میلٹٹ گھی یا بٹر جو بھی ڈالیں ون تھرڈ کپ سفید تل ہیں یہ ایک کپ نیم گرم دودھ ہے اب ہم تمام چیزوں کا پورڈر بنا لیتے ہیں یعنی چینی بادام پستے چھوٹی لائچی کا دیکھیں فائن پورڈر بنا لیا ہے مکسی میں اب گونہ سٹارٹ کرتے ہیں میٹی ٹکیوں کاٹا سب سے پہلے میدے میں یہ میں نے سوجی ڈال دی ہے اس میں پساوا کھوپرا ڈال دیا اور یہ چینی اور بادام پستے ڈال دیا اگر سابت کھوپرا آپ کے پاس تو چینی کے ساتھ اس کو پیس لین کو مکس کر کے یہ میلٹٹ گھی ڈالائے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر کے چیک کریں گے ٹرمبل کریں گے اور یہ مٹھی بن کر کے اس طرح کریں گے اگر یہ جڑ جائے تو گھی سائیے لیکن یہ جڑ نہیں رہا یعنی کہ ابھی گھی کم ہے تو تھوڑا سا میں گھی اور ڈالوں گی اس سے بہت اچھی خستہ بنیں گی گھی اگر کم ہو جائے تو خستہ نہیں بنتی تھوڑا سا میں نے گھی اور ڈالائے یعنی کارٹر کپ گھی اور ڈالائے اور اس کو نیچے ڈالنے سے بھی یہ ٹوٹ نہیں رہا ہے یعنی کہ بلکل گھی کی کونٹیٹی بلکل صحیح اس طرح آپ گھی چیک کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے اب ہم جو نیم گرہ میک کپ دوٹ لیا تھا اس سے گریچولی ڈالیں گے دوٹ کو ایک ساٹ نہیں ڈالیں گے اور ہارڈ ڈو بنائیں گے تھوڑا تھوڑا دوٹ ڈالتے رہیں گے اور گونتے رہیں گے کہ آٹا سارا سی مٹ جائے یہ ایک کپ دوٹ میرا کم پڑ گیا تھا تو میں نے تھوڑا سا دوٹ اور لیا تھا تو دو سے تین ٹیبل سپون میں نے دوٹ اور لیا اور اس طرح ایک کپ اور دو سے تین ٹیبل سپون دوٹ اور لگا چار کپ میدے کو گوننے میں یعنی 750 گرامز میدے کو گوننے میں بس اس طرح ہارڈ ڈو بنا لیں گے اور تھوڑا سا پانچ ڈاؤن کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا اور اس کو اچھی طرح سے گون کر یہ دیکھیں ہارڈ ڈو بانی ہے اس طرح گون کر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ یہ آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانچ ڈاؤن کرنا ہے بہت زیادہ نہیں اب دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے تھوڑا سا اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے رولنگ سرفیس کو اچھی طرح سے کلین کر لیں گے یہ جو آٹا ہے اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنائیں گے اور اس کو تھوڑی سی موٹی روٹی بیل لیں گے بہت پتلانی بنانا تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اس کے اوپر ہم تل ڈالیں گے تھوڑے سے اور تل ڈالیں گے پہلے کافی ڈالیتے ہیں لیکن تھوڑے سے میں نے اور ڈالیں کیونکہ یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں ہلکا سا پریز کریں گے اس کو تاکہ تلچی پک جائیں اور اس طرح کسی کٹر یا گلاس سے یا کپ سے آپ اسے کٹ لیں گے میں نے گھی کو ہائی فلیم پر گرام کر کے اور بلکل لو فلیم کر دی ہے اور آپ ایک ایک کر کر میں تمام ٹکیا ڈال دوں گی تین سے چار منٹ میں یہ خود اوپر آنے لگیں گی تو ہلکے ہاتھ سے ہم ان کو فلیپ کر دیں گے اور بلکل سلو فلیم پر ہی تلنا ہے اس کو ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گی اوپر سے اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو یہ دیکھیں خوبصورت سا کرر آ گیا ہے ہماریاں تھوڑی سی کرسپی کرنچی کھائی جاتی ہیں تو میں نے کافی سلو فلیم پر اسے فرائی کیا ہے اگر آپ کی بہت زیادہ کرسپی نہیں کھائی جاتی ہیں تو آپ لو ٹو میڈیم فلیم پر بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن ہائی فلیم زیادہ مت کریے گا اندر سے کچھی کچھی رہ جائیں گی تو یہ کافی کرنچی میں نے بنائیں گی اور بہت زیادہ بھی موٹی کریے گا اگر آپ کی یہاں کرنچی کھائی جاتی ہیں تو میں نے بھی بہت زیادہ موٹی نہیں کر رہی تھی کیونکہ ہماری یہاں کرنچی پسند کی جاتی ہیں اچھا اس طرح نکال کر پلیٹ میں پھیلا دیں گے ہوا لگنے سے یہ اور کرنچی ہو جائیں گی کیونکہ جب بنتی ہیں تو سوفٹ ہوتی ہیں اسی طرح ہم تمام ٹکیاں بنا لیں گے تھوڑے تھوڑے ڈالتے رہیں گے فرائی کرتے رہیں گے جتنی گھی میں آئی ہے دیکھیں دو گھنٹے کی کمر توڑا محنت کے بعد ہوااری میٹی ٹکیاں تیار ہیں کیونکہ یہ میں نے اکیلے خود ہی تیار کیا ہے تو اسے تقریباً مجھے دو گھنٹے لگ گئے تھے کیونکہ یہ بلکل سلو فلیم پہ میں نے بنائی تھی لیکن یہ بہت اچھی بنتی ہیں دیکھیں کتنی کرسپی اور مزیدار بنی ہے اور یہ سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے ایزار ٹی ٹائم اس نے ہے کہ یہ بہت اچھی رہتی ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے آپ اسے سیف کر سکتے ہیں جب جی چاہے انجوائے کریں یہ بہت ہیلڈی ہوتی ہیں تو اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیئے گا میری چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے آل کر دیں کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے کوکنگ سے ریلیٹڈ آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہے تو میرے اسٹا کو فالو کریں اس کا لنکھ میں ڈسکرائب شن باکس میں دے دوں گی تو ملتے ہیں پھر ایک اور سبی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ